موتی جی کل آپ نے بانگلہ دیش میں جا کر ایسی بے تکی بات کہہ دی کہ آپ بانگلہ دیش کی آزادی کا ستیہ گرہ کرتے ہوئے جیل گئے تھے اصل میں سمجھ بھی نہیں آیا کیونکہ بانگلہ دیش کی آزادی کا پرزور سمرتھن تو ہم کر رہے تھے پاکستان اس کا ویرود کر رہا تھا تو آپ کونسی جیل چلے گئے تھے کس نے آپ کو جیل پھیجا تھا اچھا ایک بات تو یہ سچ ہے کہ بانگلہ دیش کی اتھپتی اور شیخ حسینہ نے بار بار اس بات کا ذکر بھی کیا کہ بانگلہ دیش کی اتھپتی اندرہ جی کی دھرڑ اچھا شکتی اور سہاس سے ہوئی تھی انہوں نے امریکہ کے دباو کی پروانہ کرتے ہوئے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے وشم کا بھوگول بدل دیا اور بانگلہ دیش کی اتھپتی کر دیا اور اس کا ذکر شیخ حسینہ نے بار بار کیا تھا آپ کتنا بھی شرے لینا چاہیے چیزوں کا آپ شرے لے نہیں پائیں گے دکت کی بات یہ ہے میں باپس آتی ہوں اس مدے پر جو آپ نے بولا کہ آپ جیل گئے تھے موڈی جی آپ جنتا دیکھ کے آپ لوگ دیکھتے بہک کیوں جاتے ہیں عجبہ جیب سی باتیں کر لے لگتے ہیں کچھ لوگ تو آپ کے بڑی کھلیاں اڑا رہے ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ برازیل جائیے تو آپ کو یہ کہا کہ پہلے کو فوٹبول میں نے سکھائی ہے میرا نام جیل ہے اب دیش مجھے جیل رہا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ پانچ سال کے اوبر میں آپ نے سمویدال لکھ دیا ہوگا بابا صاحب نے چڑھا لیا کچھ لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ شاید گاندی جی کو ساؤتھ آفریقہ سے آپ ہی بھارت لے آئے تھے آزادی کا مہانائک بننے کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پردان منتری پد کی ایک گرمہ ہوتی ہے اس گرمہ کو برقرار رکھنا آپ کے اوپر ہے میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ آزادی میں آپ لوگوں نے جو کیا جس طرح سے مخبیری ہوتی رہی جس طرح سے آپ مافی نامیں لکھتے رہے انگریزوں کے ساتھ کھڑے رہے جب ہم شہادت دے رہے تھے تو آپ کے پر میں کہیں ٹیس شاید ضرور ہوتی ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ بنگلہ دیش جا کے ایسی بیتو کی باتیں کر دی چاہیے گا خیر آپ نے تو ایسی بہت ساری باتیں پہلے بولی ہیں ہر جگہ اپنے آپ کو رکھ کے مت دیکھا کریے جن لوگوں کو اس کا شرے جانا چاہیے ان کی بات کرا کریے آپ کو اندرہ جیب کی بات کرنی چاہیے تھی آپ کو بنگلہ دیش کی بات کرنی چاہیے تھی آپ اپنے آپ کو لے آئے خیر آپ عادت سے مجبور ہیں لیکن لوگ دیکھیں اتنا نہ بہک جائے کریے کہ مزاک اور اپہاست کا بشے بن جائے گی